اسلام علیکم ڈکیو ویورز بہت سے لوگ اسلامی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے ل tussen sasne منیٹڈائز ہیں اور بہت سے لوگوں کے متوا simple ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں بہت سے حاضوری مونیٹیز بھی ہوئے ہیں لیکن اگل آپ یہاں کام کر کے لاکھر ہے اپنے میں آپ کو دونوں سابسے چینل기에 کی جانتے ہیں آپ کو منیٹائز کر سکتے خص اقت Because явوہ کون سے چینلی جو من اٹھائز ہوتے ہیں اور کون سے ریجیکٹ ہوتے ہیں اور کون سے چینلی کنت من اٹھائیں کی جاتے ہیںiefور اس سے پہلے پکرنے ریجیکٹ چینلی جو ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور جو چینلی مولا تیہنے کے گئے ہیں اس کی کیا ہو جاتیی یوٹیوب بولتا ہے کہ میں تمام کریٹرز کو پیسے دیتا ہوں یعنی کہ وہ تمام بندے جو اپنی ویڈیوز خود اپلوڈ کرتے ہیں میں اس کو پے کروں گا لیکن جو اسلامی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں وہ سمپل یہ دیکھتے ہیں کہ اس بھائی نے جس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں یعنی وہ بھی وہ مولانا صاحب ہیں انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہو میں آپ کو سٹرائک نہیں دوں گا اس سے میری ویڈیوز پھیلیں گی لیکن یہ بات تو کلیر ہے کہ وہ بندہ آپ کو سٹرائک نہیں دے گا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلکل فری ہیں جتنی محضی ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر سمپل سٹرائک نہیں ہے اس کے اوپر اور بھی پولیسیز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے جس کے اندر سب سے مین پولیسیز اس کی ری یوز کونٹینٹ جب آپ اس بندے کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرو گے تو یہ ری یوز میں آ جاگی کہ آپ نے کسی کی ویڈیو کو واپس یوز کیا ہے یعنی اس نے یوز کیا ہوا تھا آپ نے بھی اس کو یوز کر لیا ہے تو یہ آتی ہے ری یوز میں تو جو چینلز آپ کے ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ری یوز کی ویسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے کونٹینٹ کو ری یوز کر رہے ہیں یا تو آپ اپنی ویڈیو کو ڈیلیڈ کر دیں یا ایڈیڈ کر کے اپنی ویڈیو کو ٹھیک کر لیں اس کے بعد بہت سے چینلز ایسے ہیں جو پہلے سے مونٹائز تھے ورک کر رہے تھے پیسے آ رہے تھے لیکن ابھی واپس وہ ڈی مونٹائز کیے گئے اس کی کیا وجہ تھی اس کی بھی یہی وجہ تھی لیکن وہ پہلے مونٹائز کیوں ہوئے پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے وہ یوٹیوب کے الگراثم میں نہیں آئے یا پھر وہ آ سے پہلے بہت دیر پہلے کے مونٹائز تھے جب یہ پولیسی نہیں تھی یا یوٹیوب سے ٹھیکٹلی کام نہیں کر رہا تھا تو ابھی وہ یوٹیوب کے الگراثم میں آگئے ہیں یوٹیوب نے پکڑ دیا انہیں واپس ڈی مونٹائز کر دیا ہم اس کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتے سمپل یہی سلوشن ہے کہ وہ اپنی ویڈیو کو ڈیلیڈ کر دیں یا پھر ایڈڈ کر کے تمام ویڈیو اپنی لگا لیں تو واپس وہ مونٹائز ہو سکتے ہیں لیکن سب سے ایپورٹنٹ چیز تو کیا ہم اپنی ویڈیوز کو وہاں سے ڈالنوڈ کر کے اپلوڈ کریں تو مونٹائز کروا سکتے ہیں جی ہاں بالکل آپ مونٹائز کروا سکتے ہو لیکن ان کی ویڈیو کو ایز ایٹ اس وہاں سے کوپی کر کے اپلوڈ کرنے سے مونٹائز نہیں ہوگا اگر آپ کا چلنگ مونٹائز ہو بھی جاتا ہے جس طرح ان لوگوں کا ہوا جن بندوں نے اپلوڈ کی تھی تو ایک نہ ایک دن وہ یوٹیوب کے ایلگوریتم میں آ جائے گا اور واپس دی مونٹائز کر دیا جائے گا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو مونٹائز کر کے پیسے ایک ماہیں تو آپ کو اپنی ویڈیوز کو خود بنانا ہے سمپل ایڈیٹ نہیں کرنا کہ اس کی ویڈیو کو ڈالنوڈ کیا تھوڑا سا ایڈیٹ کیا اپلوڈ کر دیا پھر آپ کرییٹر تو نہ ہوئے آپ ایک ایڈیٹر ہوگے لیکن یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ لوگ کرییٹر بنیں اگر آپ نے اسلامی ویڈیوز ہی اپلوڈ کرنی ہے کسی مولانا صاحب کی یا کسی پیر صاحب کی تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اندر اپنی پارٹیشن زیادہ سے زیادہ رکھنی ہے جسا کہ میں یہاں پر آ کر آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ بھی اس اسلامی ویڈیو کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہو اور اس کے اندر اس مولانا صاحب کے کچھ جملے ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے کمپلیٹ وہی ویڈیو وہاں پر لگا دی ہو سکتا ہے وہ ایز سٹارٹڈ کے اندر تھوڑا سا مونٹائز ہو جائے ایک سال مونٹائز رہے دو سال بھی رہ سکتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ یوٹیوب کے الگوریتھم میں آ جائے گا واپس ڈی مونٹائز کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ لوگ سامنے کی ویڈیوز پر کام کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ کریں ان کو بہت زیادہ ویوز آتے ہیں اور انہی ویوز سے آپ کے پیسے بنتے ہیں لیکن تھوڑا سا رائٹ وے یعنی یوٹیوب کی پولیسز کو اپنے مدین اظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے کام کرنا ہے سیمپل آپ نے تمام ویڈیوز کو کوپی نہیں کرنا یہ ری یوز میں آ جائے گا یا پھر ریپیٹیشنز کونٹینڈ کے اندر آ سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اسی کے جگہ اپنی ویڈیو کے اندر اس کو یوز کرو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا سیمپل آپ کی اپنی ویڈیو تھرٹی پرسن آپ لوگ کسی بھی اسلامی ویڈیو کو یوز کر لیں اپنے ویوز کے لیے پپولیٹی کے لیے تو آپ لوگ کے ویوز بھی آ جائیں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو پاس اتنے ہی ہے کہ ویڈیو اچھی لگی سے لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا ایسے بندے میں چلنے پر نئے آئے ہیں چلوں کو سبسکرائب کر کے بیل آکون زور دبائیے اگر دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت ساکھ خیال رکھیے گا اللہ حافظ